ویلکم ناظرین در پاکتان ڈیلی کے ساتھ کمرز بن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ابھی حالی میں آج تقریب ہوئی ہے جنرلس محمد علی کی سپورٹس جنرلس نے ایک کتاب لانچ کی ہے پاکتان سپورٹس اینڈ ہیروز اور ہمارے ساتھ اس وقت عاطف رانہ موجود ہیں لاہور کلنڈرز کے روح رواں ہیں یہ بھی ہیروز کی تلاش میں رہتے ہیں دنی سے بات کرتے ہیں یہ کتاب آج آپ نے یہاں پہ سرمنی ہوئی ہے محمد علی کی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکتان کی سپور کردار عطا کرتے ہیں دیکھیں کتابوں کی ہمیشہ سے اہمیت ہوتی ہیں کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ بنتی ہیں اور جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی تو میرے خیال میں ایک بہت اچھی کعوش ہے کہ انہوں نے یہ بک کمپائل کی ہے اور اس سے ڈیفینیٹلی پتہ لگے کہ پاکستان میں سپورٹس نے کیسے ترقی کی اور پھر کیسے اس کے اوپر زبال آیا تو میرے خیال میں محمد علی صاحب کی ایک بہت اچھی کعوش ہے تو لاہور کلنڈ کس طرح کی ہیروز ہمیں دینے جا رہا ہے کرکٹس کے علاوہ اور کھلوں کے میدان میں بھی کچھ آپ کی جو ٹیم ہے کچھ کنٹویٹ کر دیگی دیکھیں کرکٹس پرائمیری ہمارا کام ہے اور ہمارے پاس کرکٹس میں لاہور کی فرنچائز ہے اس کے علاوہ کرکٹس آسٹریلیا سے کانٹریکٹ ہے تو آپ نے دیکھا کہ شاہین ہو حارس ہو فخر زمان ہو اس طرح کے دلبر حسین ہو ابھی فریدون ہمارا گئے مدانے آل گئے ہیں بھیک بائش کو رپیزنٹ کرنے تو پاکستان میں بے انتہا ٹیلنٹ ہے صرف ہمیں موقع دینے کی بات ہے اور ہماری خواہش بھی ہے ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم باقی سپورٹس کے طرف بھی جائیں انفورچنیٹلی دوہزار انیس بیس میں ہم نے یہ پلان بنایا تھا لیکن وہ کوویٹ کی وجہ سے اس پر اس طرح عمل نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم دوسری سپورٹس کے اندر بھی اپنے جو ہے کنٹریبیشن دینے کوشش کریں گے بہت شکریہ جی دوسری سپورٹس گیم میں بھی جو ہے اللہورپنلنڈر کی ایڈمیسٹیشن جو وہ اپنا انپورٹ دینے کی کوشش کرے گی اسی کو پر آتفرانہ بات کر رہے تھے